بسم اللہ الرحمن الرحیم خل میں نے پہلے جو اس کتاب کے اندر آپ کے ٹیکسٹ کے اندر جو پہلے ٹاپکس تھی نظریہ پاکستان کا مفہوم پھر نظریہ کے مختلف اقسام اور اس کے علاوہ نظریہ کے معاخذ اور نظریہ کی ضرورت اور اہمیت اس پر ہم لیکچر دے چکے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے آپ کے کتاب میں پیج نمبر تری پر ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیوی نظریہ پاکستان یعنی تصور پاکستان اس کی اساس کیا ہے اساس کا مطلب ہے بنیاد اور اس کے بعد اجزائے ترکیوی اور وہ کیا اناثر ہیں جو نظریہ پاکستان کو بناتے ہیں اس کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی انگریڈینٹس ہیں عزیز طلبہ آپ کی خدمت میں ایک درخواست یہ ہے کہ آپ بک کو ضرور کھولیں یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کے نائنٹ کلاس کے تیسرے پیج پر پیج نمبر تین پر جو ہے یہ ٹاپک موجود ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتاب سے بھی کچھ ٹیکسٹ ہم پڑھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں لہٰذا کتاب کا کھولنا اور ہم جو جو چیزیں پھڑ رہے ہیں اس پر انگلی پھیرنا یہ ضروری ہے ویسے لیکچر کا کوئی اس طرح وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ کتاب نہیں کھولیں گے تو نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کا جو نظریہ یا تصور ذہنوں میں آیا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک علیدہ وطن پاکستان کے قیام کا جو تصور ان کے ذہن میں آیا تھا اس کی اساسینی بنیاد کیا ہے اور وہ پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ کن اجزاء سے بنتا ہے کن اناثر سے بنتا ہے کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے مثال میں اس طرح لیتا ہوں کہ جس طرح اگر آپ کو کوئی کہے کہ چائے کے کیا انگریڈینٹس ہیں جو ہم چائے پیتے ہیں اس کی کیا انگریڈینٹس ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس میں پانی پتی چینی دودھ یہ چیزیں جو ہیں ہم ملاتے ہیں اس کو عبالتے ہیں تو وہ چائے بنتی ہے اس طرح سے نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے اور پھر اس بنیاد میں کیا کیا اجزاء ہے جن سے یہ نظریہ پاکستان بنتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برسغیر کی مسلمانوں یا جنوبی ایشیا کی مسلمانوں کے ذہنوں میں جو علیدہ وطن کی قیام کا تصور عبرا تھا تو وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے وہ کس قسم کا نظام چاہتے تھے وہ پاکستان جیسے ملک کو حاصل کرنے کے بعد اس میں کون سا نظام چلانا چاہتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کے اندر مسلمانوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور برسغیر کی مسلمان جو ہیں وہ اپنی لئے ایک علیدہ وطن بنانا چاہتے تھے ایک علیدہ ریاست بنانا چاہتے تھے تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم آزادی سے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کو بنانا چاہتے تھے جو اسلامی اصولوں پر قائم ہو یہاں جو اجزائی ترکی بھی بیان کی جا رہے ہیں تو کوئی بھی اسلامی ریاست کو اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں اس میں ضرور ہونی چاہیے جس میں نمبر ایک پر ہمارے پاس ہے دین اسلام اور عقید توحید نمبر دو ہے اسلامی نظام حیات نمبر تری ہے اسلام میں حاکمیات اعلیٰ کا تصور نمبر چار ہے معاشرتی انصاف اور مساوات نمبر پانچ ہے اسلامی طرز جمہوریت اور نمبر چے ہے اقلیتوں کے حقوق تو پہلے ہم آتے ہیں دین اسلام اور عقید توحید اگر آپ کو اس کو پاکستان کی حصول کے لیے اجزاء سمجھیں تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کی مسلمان کن مشکلات سے دوچار تھے اور ان مشکلات کا حل کیا تھا اصل میں انگریز کے آنے کے بعد مسلمانوں کو اپنی مذہبی سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھا گیا اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں پاکستان جیسے ملک کا تصور اور نظریہ کہ ہمیں ایک ایسا ملک ملنا چاہیے یا ہمیں ایک ایسا ملک بنانا چاہیے کہ جس میں ہم اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق اس کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں اور اسلام کے وہ تمام اصول جو ایک ریاست کیلئے ضروری ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہم اپلائی کر سکیں وہ وہاں پر ہم نافذ کر سکیں تو اس میں پہلے ہے دین اسلام اور عقید توحید نظریہ پاکستان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ دین اسلام اور عقید توحید تھا جنوبی ایشیا کی مسلمان جو ہیں ان کے سوچ کا محور دین اسلام تھا اور وہ دین اسلام سے انتہائی حد درجی کی محبت کرتے تھے اس وجہ سے وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں پر وہ اسلام کی ذریع اصولوں پر اپنی زندگیہ گزار سکیں اور اپنا جو ریاستی نظام ہیں جو آئین اور قوانین ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنا سکیں اور ایک عقید توحید یہاں پر چونکہ برسغیر کے اندر بہت سے اقوام رہتے تھے اور ان کے مذربی نظریات الگ تھے ہمارے ساتھ یہاں پر اکھٹھے جو ہندوستان میں تھے ہندو تھے عیسائی تھے سکھ تھے اور پارسی ایک قسم کے مذہب کے لوگ تھے وہ بھی یہاں پر رہ رہے تھے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے علاوہ یہ سارے فرقے جو ہیں وہ عقید توحید نہیں رکھتے عقید توحید کا کیا مطلب ہے عقید توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ ہے عقید توحید believe in the oneness of God اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اس کو کہتے ہیں عقید توحید تو پاکستان کیوں بنا وہ اس لیے بنا کہ برزغیر کی مسلمان جو ہیں وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جس میں دین اسلام کی ذریعی اصول جو ہیں وہ نافذ ہو سکی اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسرے تمام فرقوں سے مسلمان الگ تھے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی وجود کو ماننے والے تھے جبکہ دوسرے اقوام جو ہیں جس طرح ہندو ہیں وہ بہت سارے بھتوں کو مانتے ہیں اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں وہ عقید سلاسہ ان کا عقیدہ ہے تین خداوں کو ماننا تو یہ عقید سلاسہ یا تین خداوں کو ماننا یا ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں بی بی مریم کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے اللہ ہے اور نعوذ باللہ بی بی مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے پھر ان دو میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہوئی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ من ذالے تو جس طرح اللہ پاورفل ہے تو نعوذ باللہ ان کے بیوی بھی پاورفل ہے اور اس طرح ان دونوں کے سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی خدا کا درجہ رکھتا ہے خدا جتنی پاور اور طاقت وہ رکھتا ہے تو یہ تو عقیدہ تعالیٰ نہیں ہوا یہ تو شرک ہوا تو اسی طریقے سے پاکستان کے قیام میں ایک اور چیز جو کار فرما تھی وہ تھی عقید توہید اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ دین اسلام اور عقید توہید پر بیعث کرتا ہے تو اس لیے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برسغیر کے اندر صرف مسلمانوں کا یہ مطالبہ تا کہ ان کا جو ہے ایک علیہ دا ریاست ہو نمبر دو پہ پہلا ہم جو ہے نا دین اسلام اور عقید توہید کا ٹیکسٹ توڑا سا پڑھتے ہیں پیج نمبر تری اور فور پر پیج نمبر تری کے آخر میں یہ ہے نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداغانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توہید ہے نہ کہ وطن یا نسل ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی اس وجہ سے پاکستان جو بنا تو اصل میں مسلمان جو تھے ان کو بھی ہندوستانی قوم کا حصہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اسلام ایک اتنا مکمل دین ہے کہ یہ ہر لحاظ سے جب کوئی بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ جس کی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو اس قوم سے اس کا تعلق کھٹ جاتا ہے اور وہ مسلم برادری میں داخل ہو جاتا ہے وہ ایک نئی قوم کا حصہ بن جاتا ہے مسلمان اپنے آپ کو ایک علیدہ قوم سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کا قیام جو ہے وہ دین اسلام اور عقید توحید کی بنیاد پر رکھا گیا پاکستان کا قیام جو ہے وہ وطن یا نسل کی بنیاد پر نہیں تھا دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک خاص نسل کے لوگ ایک جگہ پر اکٹے رہتے ہوں تو وہ اپنی لئے ایک علیدہ وطن بنانا چاہتے ہیں جیسے افریکن جو ہیں افریقی وہ ایک قوم ہے اس طرح جیسے امریکی ایک قوم ہے اس طرح انگریز ایک قوم ہے تو یہاں پر جو ہیں مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے تھے اس لئے یہ لوگ جو ہیں ان کا بیسک عقیدہ اسلام تھا اور اسلام کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک علیدہ قوم سمجھتے تھے لہٰذا اسلام کے نام پر یہ وطن آزاد ہوا یہ ریاست وجود میں آئی نہ کہ کسی وطن یا نسل کی بنیاد پر یہ کسی وطن یا نسل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئے اچھا پھر دوسرا جو ہے اسلامی نظام حیات پاکستان کی نظری کی بنیاد میں جو انگریڈینٹس اور اجزائی ترقیبی ہیں اس میں نمبر دو پہ ہے اسلامی نظام حیات اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے دنیا کی دوسرے مذہب کو آپ مذہب یا مذہب تو کہہ سکتے ہیں دین نہیں کہہ سکتے دین اور مذہب ہیں کیا فرق ہے دین اور مذہب میں یہ فرق ہے کہ مذہب جو ہیں جو اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب دنیا کے اندر رہ چکے ہیں ان کا تعلق صرف عبادات تک محدود ہے وہ لوگ صرف اپنی عبادات اپنے نظریات اور اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادات ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیاوی زندگی جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ طور پر گزارتے ہیں ان کے مذہب کے اندر اگر تعلیمات زندگی کے تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا لہٰذا وہ اپنے آپ کو عام روزمرہ زندگی کے مختلف کاموں میں اپنے آپ کو اپنے نظریے اور اپنے مذہب سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دین ہے اور دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک مکمل ضابط حیات پر اہم کرتا ہے دین کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ دنیا کے اندر معاملات تجارت سیاست معاشری نظام معاشرتی نظام یہ سارا جو ہے اس کے اصول جو ہے جو مذہب یا جو عقیدہ بتاتا ہو اس کو دین کہتے ہیں تو یہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا نظریہ دنیا کے اندر نہیں ہے جو عبادات کے علاوہ آپ کو زندگی کے طور طریقی بھی سکھائے تو اسلام اس کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم اس کو مذہب بھی کہتے ہیں لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ دین ہے دوسرے مذاہب مذاہب تو ہیں دین نہیں ہے اسلام مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ایک مکمل ضابط حیات ہے حیات کا مطلب ہے زندگی ایک مکمل نظام زندگی جو ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے اور اس کے مثال میں آپ کو دوں کہ ہم اگر انسانی ضروریات ہیں تو ہم سوتی بھی ہیں کھاتی بھی ہیں پیتی بھی ہیں ہم بھی کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں آرام کرنے کیلئے سوتے ہیں اس طریقے سے دوسرے مذاہب کہ لوگ وہ بھی انسان ہیں یہ انسانی ضرورت ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹنا لیٹنا سو جانا تجارت کرنا کام کرنا لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور طریقوں سے یہ سارے کام کرتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب جو ہے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکاتا ہے پانی پینے کا طریقہ بھی سکاتا ہے سونے کا طریقہ بھی سکاتا ہے تجارت کا طریقہ بھی سکاتا ہے سیاست کرنے کا طریقہ بھی سکاتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین ہے اور ایک مکمل نظام زابط حیات ہے تو برزغیر کی مسلمان جو تھے وہ انگریز کے دور میں اپنے بہت سارے حقوق سے محروم تھے اور ان کو ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پر وہ آزادانہ طریقے سے رہ سکیں اور اس ملک میں ان کا اپنا مکمل اختیار ہو اور اس ملک کے اندر وہ جو ہے اسلام جو طرز زندگی بتاتا ہے وہ وہاں پر رائچ کر سکیں ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا کہ اسلام جس طرح کی زندگی انسان کو بتاتا ہے وہ ہم آزادانہ طریقے سے ہم گزار سکیں اس طرح زندگی بنا سکیں ایک معاشرے کی تشکیل کر سکیں اور ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو ہم پر کوئی پابندی نہ ہو اچھا پھر جو ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور تھوڑا سا اسلامی نظام حیات کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یہ پیج نمبر چار پر ہے اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ذابط حیات ہے جو انسان کی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کی معاشی سیاسی سماجی اور اقتصادی مسائل کا پایدار حل تھا وہی اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور موت دل معاشرے کا قیام بھی تھا مسلمانوں کو یہاں پر انگریز کے دور میں مذہبی پابندی آتی ان پر سیاسی پابندی آتی اقتصادی پابندی آتی اور یہ انگریز جو ہیں یہ مسلمانوں کو جان بوچ کر کمزور بنانا چاہتے تھے کیونکہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے یہاں اندوستان پر حکومت کرتے چلے آئے تھے تو یہ ایک رولنگ قوم تھی ایک رولنگ نیشن تھی ایک حکمران قوم تھی اب حکمران قوم کو غلام بنانا ان کو نیچے لانا اس کیلئے انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا کہ ان کے مختلف ایکٹیوٹیز اور سرگرمیوں پر پابندیاں آئیت کی گئیں تو مسلمان جو ہے وہ مذہب میں سیاست میں کاروبار میں معیشت میں اور زندگی کی دوسرے شعبوں میں آزاد نہیں تھے لہٰذا ان کے ذہن میں یہ تصور اور خیال آیا کہ ہمیں ایک ایسا علیدہ وطن چاہیے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں برسغیر کے اندر جو متحدہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے زہر سایہ جو ہم پر پابندیاں ہیں جو ہمیں جو آزادیاں ہماری سلب ہوئی ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گے اور ہمیں وہ حقوق مل جائیں گے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمیں ایک علیدہ وطن فراہم ہو ہمیں ایک علیدہ وطن حاصل ہو اچھا چار نمبر پر ہیں معاجرتی انصاف اور مساوات سوشل جسٹس اور ایکویلیٹی دین اسلام اور عقید توحید دین اسلام اندر دی بلیف ان وننس آف گاڈ اسلامی نظام حیات اسلامی وی آف لائف اسلام اسلامی لائف سسٹم اور پھر اسلام میں حاکمیت آلہ کا تصور سواری معاجرتی انصاف بعد میں ہے اسلام میں حاکمیت آلہ کا تصور تین نمبر پوائنٹ تین نمبر پوائنٹ جو ہے یہ ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور حاکمیت اعلیٰ کیا ہے حاکمیت اعلیٰ ایک کونسپٹ ہے ایک تصور ہے اور یہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ریاست ہے تو اس ریاست میں سپریم آتارٹی کس کے پاس ہے مختار کل کون ہے کل اختیارات کا مالک کون ہے آخری فیصلہ آخری بات کس کی مانی جائی تو دوسرے مذہب کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے بہت سارے مذہب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کل کائنات کا مالک اللہ ہے لیکن پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ریاست ہمارے اختیارات میں ہیں یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اختیارات میں سے کچھ اختیارات ہمیں جو ہیں ہمارے حوالے کیے گئے ہیں ہمارے سپرد کیے گئے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں خلیفہ کے طور پر بیجا گیا نائب کے طور پر بیجا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بیجنا چاہتا ہوں اور پھر اس بات کی جو ہے نا فرشتوں نے مخالفت کی تھی کہ آپ ایک ایسی قوم کو زمین میں بیجنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ایک دوسرے کو عیزہ اور نقصان پہنچائیں گے کیونکہ زمین پر انسان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جنات کی حکومت تھی اور وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے پھر وہ قوم ختم کر دی گئی یہاں سے ان کی جو ہے نا حکومت اور پورا ہولڈ جو ہے وہ ختم کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں تو ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسی قوم کو زمین میں بیجنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے پہلی بیجی تھی کہ وہ خون خرابہ کریں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور اگر آپ کو عبادت کیلئے اور ہمد و سنا کیلئے کوئی مخلوق چاہیے تو وہ ہم ہیں اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہمد و سنا بیان کرتے ہیں تو اگر اس چیز کیلئے کوئی قوم بنانے جا رہے ہیں تو وہ ہم ہیں ایسی قوم نہ بیجیں زمین میں جو خون ریزی کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں جن چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہے وہ علم آپ لوگوں کو نہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ ہمیں خلیفہ کہا گیا ہے خلیفہ کیا ہے خلیفہ یا نائب یہ اصل مالک کی غیر موجودگی میں اصل مالک کی بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق نظام چلانے والا ہوتا ہے جس طرح ہمارے سکولوں میں پرنسپل اور وائس پرنسپل ہوتے ہیں سکولز میں کالجز میں تو یہ پرنسپل فل آتارٹی ہے لیکن یہ وائس پرنسپل جو ہے یہ ان کا نائب ہے جب یہ پرنسپل اس تعلیمی ادارے سے غیر حاضر رہتا ہے تو پھر ان کی جگہ وائس پرنسپل وہ سارا نظام چلاتا ہے لیکن وائس پرنسپل کو یہ اختیار آسل نہیں ہے کہ جو روٹین اور جو ٹیمٹیبل اور جو روزنام چاہو یا یہ جو ترتیب جو پرنسپل نے بنائی ہوئی ہے کلاسز کی اور پورے ادارے کی تمام ایکٹیویٹیز کی تمام سرگرمیوں کی اس میں کوئی رد و بدل کر سکے ان کو یہ اختیار نہیں ہے ان کو صرف کہا گیا ہے کہ آپ میری جگہ پر بیٹے ہیں تو آپ نے میرے ادم موجودگی میں جب میں یہاں نہ ہوں تو آپ میرے نائب ہیں لیکن اصول میرے بنائے ہوئے آپ اس ادارے میں چلائیں گے چلائیں گے آپ لیکن اصول میرے بنائے ہوئے ہوں گے تو اسی طریقے سے خدا کی زمین پر خدا کا نظام اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس لئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ میں ایک خلیف اور نائب بیجنا چاہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ خلیف اور نائب یہ میری نیابت کرے گا میں وہاں پر میں ہر جگہ موجود ہوں لیکن اس نظام کو چلانی کیلئے میں وہاں پر نہیں ہوں گا یہ حکومتی نظام یہ انسان خود چلائیں گے لیکن کس طرح چلائیں گے میرے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق چلائیں گے یہ میری پیدا کردہ مخلوق میری زمین پر میرا نظام چلائیں گے تو اسلام میں حاکمیت اللہ کا تصور یہ ہے خدا کی زمین پر خدا کا نظام انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اور وہ یہاں بیجا گیا ہے وہ اپنی زندگی چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو چاہے ریاست اور حکومت کے شکل میں ہو وہ اللہ تعالی کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق وہ سارا نظام چلائے گا ہمارا یہ تصور ہے اور ہمارا یہ بھی تصور ہے کہ جو ایک خاص ریاست یا ملک کے جو اختیارات ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ اصل میں اس کا مختارق اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے امتحان کیلئے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات اس ریاست کو چلانے کیلئے دیئے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ اختیارات مانت ہے تو اسلام حاکمیت اللہ تعالی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالی مختارقل ہے اور انسان اس کا نائب ہے اور انسان اس زمین میں اللہ تعالی کے نظام اللہ تعالی کے بتائیوے اصولوں کے مطابق نظام چلائے گا اور اس کو جو زمین کے اندر بادشاہت اور حاکمیت کا جو اختیار ملا ہے وہ اصل اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ایک مقدس امانت ہے اور اس اختیار کے بارے میں پھر اللہ تعالی پوچھے گا یہ ہے حاکمیت اعلی تصور ہم مزلمانوں کا یہ تصور ہے کہ ہم خلیفہ ہیں اور اللہ تعالی کی زمین پر زندگی اور ریاستی نظام اللہ تعالی کے بتائیوے اصولوں کے مطابق بنائیں گے اور چلائیں گے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا معاشرتی انصاف اور مساوات سوشل جسٹس اور ایکویلیٹی پہلے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور اس کا ٹیکسٹ پہلے پڑھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالی کی حاکمیت کو ماننا اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کے ہیں جنہی بھی ایشیہ کی مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست کی قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالی کے اقتدار اعلیٰ کی تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامع پہنا سکے یہی حاکمیت مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے زمین پیدا کی ہے انسان پیدا کیا ہے انسان کو اس زمین میں بیجا ہے انسان اللہ تعالی کے حکامات کے مطابق اس زمین پر اللہ تعالی کی حکامات کے مطابق نظام چلائے گا اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ دیا ہوا اختیار ایک امانت ہے اور یہ عوام نظام چلائیں گے معاشرتی انصاف اور مساوات سوشل جسٹس اور ایکویلٹی اسلام جو ہے ناصل ذات پات پر یقین نہیں رکھتا اسلام جو ہے مساوات اور برابری پر یقین رکھتا ہے اور معاشرے میں مساوات ایکویلٹی اور برابری چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ بی بی سے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کے پہچان ہو سکے پھر مختلف قبیلیں ہیں مختلف اقوام ہیں تو یہ تقسیم کسی کو بہتر یا کم تر سمجھ نہیں بنایا گئے کہ یہ طبقہ کم تر ہے اور یہ برتر ہے یہ عالی ہے اور یہ ادنہ ہے نہیں یہ صرف ان قبیلوں کے پہچان کیلئے انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ورنہ تو تمام انسان برابر ہیں پھر ان کو زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقیر پریزگار ہے یہ سارے لوگ درجات میں ایک دوسرے سے اونچ نیچ اور طبقات نظام نہیں ہے اسلام میں تمام انسان برابر ہیں ہاں اگر کوئی اونچ نیچ ہے اور کوئی فوقیت ہے تو وہ تقوی کے بنیاد پر جو بندہ زیادہ تقوی اور متقیر پریزگار ہوگا وہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑے رتبے اور اعلی درجے والا ہوگا تو یہاں پر انگریز کے دور میں برسغیر کی مسلمانوں کو معاشیتی مساوات حاصل نہیں تھے مسلمان مختلف قسم کے نائنساتیوں اور ظلم و بربریت کا شکار تھے اور نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذہب کے جو کمزور لوگ تھے وہ بھی اپنے حقوق سے محروم کیے گئے تھے ان کو بھی ایک عام شہری کی طرح برابر کی حقوق میسر نہیں تھے لہٰذا پاکستان کا تصور اور خیال اس لیے ذہن میں آیا کہ ایک ایسا وطن اور ایسا ایسی ریاست قائنگ کی جائے جہاں قانون ہو شاہ اور گدا سب لوگ رعایہ اور حکمران سب لوگ ایک قانون کے نظر میں برابر ہو کوئی اونچ نیچ نہ ہو اور سب کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق ان کے حقوق ملے یہ ہے پاکستان کے قیام کا تصور تو ہم مسلمان اور دوسرے طبقوں کے لوگ جس طرح ہندو میں جو چار خبیلی ہیں برامن ویش کشتری اور برامن شودر ویش اور کشتری تو اس میں برامن اپنے آپ کو برطر سمجھتے ہیں اور اپنے دوسرے جو تین طبقیں ہیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں اس وجہ سے معاشرے میں ان کے ساتھ انتیازی سلوک برتا جاتا ہے اور یہی چیز ہندوستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر انگریزوں کا بھی تھا لہذا ہم ایک ایسے ملک بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر مساوات ہوں اور معاشرے میں انصاف ہو اور ساتھ اقلیتوں کو بھی حقوق ہو اگر مسلمانوں کو ریاست مل گئی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ سارے جو ہیں صرف مسلمان ہی رہیں گے دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں رہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ کمزور طبقات جو اقلیت ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر رہیں گے اور ان کو بھی دوسرے تمام شہریوں کے برابر حقوق ملیں گے ان کو بھی معاشرتی انصاف ملے گا اور مساوات ہوں گی وہ بھی ایکول ہوں گے اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں پیج نمبر پور پر پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پور پیج نمبر معاشرتی انصاف اور مزاوات سوشل جسٹس اور ایکولیٹی اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات رنگ و نصر اور ماندولت کے بلبوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جاتا اگر کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ محض پریزگاری اور تقویٰ کی قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پریزگار ہے یہ آیت کریمہ سے رقیبی میں اہم اناثر ہیں کیوں اہم اناثر ہیں کیوں کہ یہاں پر مسلمانوں اور دوسرے مذہب کے کمزور طبقوں کے تمام تر حقوق سلب کیے جا چکے تھے تو اس وجہ سے مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پر ان کو سارے حقوق ملے اور ان کے ساتھ جو نائنصافیہ ہو رہی ہیں وہ نہ ہو اس لئے یہ ضروری تک ایک علیدہ ریاست ہو قیام پاکستان سے قبل جنوبی ایشا کے مسلمان معاشیتی نائنصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھے نو عبادیاتی نظام کے زیر اثر وہ نہ صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشیتی زبوحالی کا بھی شکار ہوئی اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کو میں اکسپلین کرتا ہوں نو عبادیاتی نظام یہ جو انگریزوں نے ہم پر عبضہ کیا تھا اس کو کہتے ہیں نو عبادیاتی نظام کلونیل سسٹم یا کلونیل ازم نو عبادیاتی نظام سے کیا مراد ہے نو عبادیاتی نظام سے مراد یہ ہے کہ جب ایک طاقتور ملک ایک کمزور علاقہ ایک کمزور ملک پر حملہ کرتا ہے وہاں پر قبضہ کرتا ہے وہاں پر اپنی پسند کی حکومت بناتا ہے اور پھر وہ طاقتور ملک اس کمزور ملک کے تمام وسائل وہاں سے اٹھا کر اپنے ملک لے جاتا ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کی ترقی کیلئے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نو عبادیاتی قبض چی اور دا آغین وسائل اچھتے وغول اخپل ملک تا اخپل ملک ترقی پر استعمال پر ترقی او کی پاگر مال دولت و پاگر وسائل باندے او دا چان چدا نیولی اغیب ظلم اکی اغیب در حقوق محروم ساتھی دیتا انہ عبادیاتی نظام تو یہ انگریز نے بھی اس طرح کیا تھا کہ وہ آ کر یہاں پر قابض ہوئے تھے ہمیں غلام بنایا ہم پر اپنی حکومت قائم کی اور یہاں کے وسائل اٹھاتے تھے لے جاتے تھے برطانیہ اور وہاں پر انہوں نے جو ہے اس ہندوستانی مال و دولت سے ان کی لوگوں نے وہاں ترقی کی تو اس نوبادیاتی نظام کے زیر اصل ہم تمام لوگ جملہ حقوق سے محروم تھے جملہ حقوق کا مطلب ہے تمام تر حقوق مذہبی سیاسی معاشی معاشرتی سب حقوق جملہ حقوق سے ہم محروم تھے بلکہ ہم معاشی اور معاشرتی لحاظ زبوحالی کا شکار تھے بدحالی کا شکار تھے پیج نمبر 5 عقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا اور معاشرتی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا اس دور میں نہ صرف مسلمان بلکہ عقلیت اور نچلی ذات کی ہندو کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برطاو کیا گیا یہی وجہ کہ نظریہ دنیات پر یقصہ اور مساوی حقوق حاصل ہوں مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریقی مذہب رنگ و نسل برابر کی حقوق کی زمانت دی گئی ہے اب جب پاکستان ازادو آئے تو پاکستان کا جو تریتر قائن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی شہری ہیں شہری کا مطلب یہ ہے کہ بس پاکستان ہو چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندیوں ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں ان تمام طبقوں کو برابر حقوق دینے کی زمانت دی گئی ہے آئین پاکستان میں پاکستان کے آئین میں حقلیتوں کو برابر کی حقوق کی زمانت دی گئی ہے کہ آپ کو یہ حقوق ملیں گے ان کو باور کرایا گیا ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق یہ سارے حقوق ملیں گے اچھا پھر نمبر پانچ پہ ہے اسلامی طرزی جمہوریت اسلامی طرزی جمہوریت کیا ہے یہ جمہوریت انہیں ڈیموکرسی یہ دو قسم کی ہے ڈیموکرسی دو قسم کی ہے ایک ہے مغربی جمہوریت ویسٹرن ڈیموکرسی اور ایک ہے اسلامی جمہوریت اسلامی ڈیموکرسی تو ہم یہاں پر مغربی جمہوریت نہیں چاہتے تھے بلکہ ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے بتائے ہوئے جمہوری طریقوں سے حکومت بنائی جائے اور حکومت چلائی جائے جمہوریت کیا ہے جمہوریت جو ہے یہ عوام کی خواہش کے مطابق عوام کی مرضی سے بننے والی حکومت کو جمہوری حکومت کہتے پھر اسلام کا ایک الگ سٹائل ہے اور ویسٹن کا الگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں جو چیزیں بعض ایسی چیزیں ہیں جو مغربی جمہوریت میں ہیں وہ اصل میں اسلام سے لیے گئی ہیں وہی چیزیں اسلام میں بھی موجود ہیں تو جو مغرب اور یورپ سے جو جمہوریت کی جو قسم آئی ہے اس کو ویسٹن ڈیموکریسی کہتے ہیں اور جو اسلام جس قسم کی جمہوریت کی تعلیم دیتا ہے اور جمہوریت کے اصول ہیں جن پر ایک حکومت بنتی ہے وہ اسلامی جمہوریت اسلامی جمہوریت میں یہ ہے کہ عوامی نمائندے کے خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ عوامی نمائندہ جو ووٹوں میں بطور امیدوار کڑا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارا حکمران بنتا ہے تو اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیئے اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیئے کہ وہ پاک باز ہو نیک ہو باعلم ہو باعمل ہو متقی اور پریزگار ہو صادق ہو امین ہو سچا ہو جوٹ نہ بولے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ بلکل صاف ہو اور صاف گو ہو سچائی بولنے والا ہو صاف بات کرنے والا ہو پاکیزہ ہو یہ کوالٹیز اور پھر جو ہے جو لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں وہ لوگ بھی پاکیزہ ہو باعلم ہو باعمل ہو یہ اسلامی ڈیموکرسی کہ اس میں جو منتخب کرنے والے عوام ہے وہ بھی باشعور ہو اور باعلم ہو جب جبکہ اس کے برقص جو مغربی جمہوریت ہے اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ لوگ چاہے انپڑ ہو چاہے علم رکھنے والے ہوں سب کے ووٹ برابر ہیں اور یہی مغربی جمہوریت کی خامی بھی ہے کہ مغربی جمہوریت میں ہر ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے چاہے اس کو ووٹ ڈالنے یا کسی شخص کو منتخب کرنے کا طریقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو چاہے وہ اس چیز کی سمجھ بوج رکھتا ہو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے چاہے اس کو یہ پتہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے تو یہ مغربی جمہوریت میں بڑا مسئلہ ہے کہ عالم فاضل ایک پڑھے لکھے انسان اور ایک انپر آدمی کا ووٹ برابر ہے تو اگر ملک میں آپ کی انپر لوگوں کی ناسمجھ لوگوں کی عبادی زیادہ ہے اور پڑھے لکھے طبقہ جو ہے وہ کم ہے تو مغربی جمہوریت تو اکثریت پر بحث کرتی ہے جس نے زیادہ ووٹ حاصل کی جس کی پیچھ زیادہ اکثریت ہو وہ لوگ حکمران بنیں گے وہ شخص حکمران بنے گا تو اس میں یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ جس ملک میں انپر لوگ زیادہ ہو جاہلیت ہو اور لوگوں کی سمجھ بوجھ نہ ہو تو وہاں پر لوگ دھوکہ کہا جاتے ہیں اور پھر ایماندار سچے اور صادق اور امین لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا اور اکثر اور بیشتر ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو حکمرانی کے لائق نہیں ہوتے تو ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں پر جمہوریت ہو لیکن اسلامی طرز پر تو اسلامی طرز میں پہلا یہ ہے کہ عوامی نمائندے کی خصوصیات ہو آپ کے سامنے ہو وہ نیک ہو پاکیزہ ہو باخلاق ہو باکردار ہو سابگو ہو صادق اور امین ہو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریت میں اقلیت کو بھی حقوق دیے جاتے ان کو مار دو نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاست مدینہ تھا وہ ایک مثال ہے اور اصل میں پاکستان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ ہم نے ریاست مدینہ کی طرز پر یہاں برسغیر میں ایک مثالی اسلامی حکومت بنانی ہے جس میں وہ تمام تر کوالٹیز اور خصوصیات موجود ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدینہ منورہ کی ریاست میں جو اصول نافذ تھے وہ اصول ہو تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی اس میں عقلیت کے حقوق تھے اس ریاست میں ان کے ساتھ یہود بھی تھے یہود بھی نصارہ بھی یعنی عیسائی بھی یهود بھی بن اسرائیل اور دوسرے قبیل بھی کفار بھی مشرقین بھی یہ سارے انصاروں کو جمع کیا اور ریاست بنائی تو اس طرح سے اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ عوامی نمائندہ خصوصیات کا حامل ہو وہاں پر اقلیتوں کی حقوق محفوظ ہو ان کو ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو حقوق ملیں گے اور پھر ہے مشاورت مشورہ کرنا کنسلٹیشن تو مشاورت جو ہے یہ اسلامی جمہوریت کا ایک اہم اصول ہے عام طور پر بھی اسلام ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے مشورے میں خیر ہے اور اللہ تعالی بھی قرآن قرآن پاک میں جب مومنین کے صفات بیان کرتا ہے تو اس میں مومنین کیا کی صفات میں سے ایک صفت ہی ہوگی کہ وہ لوگ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں مومنین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک قدم اٹھاتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں تو یہ جمہوری عمل ہے کہ جب آپ ایک چوٹے سے کام کیلئے آپ کو کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں تو ریاست کا نظام چلانا اور ریاست کے لئے قوانین بنانا بھی فرد واحد کا اس میں نہیں چلے گا بلکہ سے عقلیتوں کے مسابی حقوق پہلے ہم اسلامی طرز جمہوریت کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یا آپ کے کتاب کے پیج نمبر فائیو پر ہے اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے جس طرح میں نے کہا اسلامی جمہوریت الگ چیز ہے مغربی جمہوریت اس میں توڑا سا فرق اسلامی جمہوریت کی اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت راست گو نیک ایماندار اور پریزگار نمائندوں کو حاصل ہے وہ نمائندے آپ الیکشن میں کھڑا کریں گے یا ان نمائندوں کا انتخاب کریں جن میں صلاحیت ہو جو صاف گو اور راست گو ہوں جو نیک ہوں ایماندار ہوں اور پریزگار ہوں اس میں عقلیتوں کی حقوق کی تحفظ کی بھی زمانت دی گئی ہے اور اس میں اسلام ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہے کہ آپ کا نمائندہ اس کے خصوصیات وہ بیان ہوئی راست گو ہو نیک پریزگار ہو اور اس نظام میں عقلیتوں کو حقوق حاصل ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمان وں محقوق ہو اور پھر ہر کم مشاورت سے ہو اس لیے اسلامی معاشرے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمان کے سارے معاملات باہمی مشاورت سے تیپ آتے ہیں اس لیے اسلامی معاشرے میں مشاورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے ہر اہم موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین سے ان کی رائی معلوم کی یہ میں نے آپ کیا ذکر اس کا کہ ہر ایک معاملہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے تھے اور مدینہ منورہ کے ریاست میں بھی یہ مجلس شورہ کے نام سے ایک مشاورتی بارڈی موجود تھی جس کی ایک مارڈن شکل ہماری پارلیمان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ وغیرہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے ہر اہم موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین سے ان کی رائی معلوم کی خلفاء راشدین کے دور میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین پر مشتمل ایک مجلس شورہ قائم کی گئی جو تمام اہم معاملات پر خلیفہ کو مشورہ دیتی تھی میں نے کہا کہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی ایک پارلیمنٹ تھی ایک مجلس شورہ تھی اور وہ خلیفہ کو مختلف معاملات اور قوانین میں مشورہ دیتی آتی تھی اور اس اہم منصف کے اہل صحابہ کو خلافت کی ذمہ داری سوپی جاتی اچھا پھر جب خلافت کا مشورہ ہوتا تھا ووٹنگ ہوتی تھی وہ بھی عام لوگوں کو حق نہیں تھا بلکہ قبیلوں کے سردار قبیلوں کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرتے تھے وہ ہمارا علاقہ آپ کے زیر اثر رہے گا ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں ہم آپ کی تمام حکومت اور اس کے اختیارات کو مانتے ہیں اور آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور ہم آپ کے قوانین کے احترام کریں گے ہمارا وہ علاقہ اور وہ لوگ آپ کی اس ریاست کا حصہ ہیں یہ وعدہ ہوتا تھا اور اس کو کہتے تھے بیعت تو یہ بیعت تمام اس طرح نہیں تھے کہ ہزار لاک افراد سارے آتے تھے ان کے قبیلوں کے گینے چونے سردار اور سمجھدار لوگ وہ اپنے قبیلی کی طرف سے بطور نمائندہ آتے تھے اور خلیفہ کو ووٹ دیتے تھے کہ ہم آپ کو بطور خلیفہ منتخب کرتے انتخاب کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہ اور قبیلوں کے نمائندے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھی یعنی ان سے اپنی وفاداری کا حل اٹھاتے تھی یوں یہ سارا عمل ایک جمہوری طریقہ انتخاب کی بہترین مثال منتخب خلیفہ شرعی حدود کے اندر رہ کر حکمرانی کا فرض ادا کرتا تھا اور اپنے فیصلے اور عمل کی لئے اللہ تعالی کی بعد اپنی ریایہ کے سامنے جواب دیا ہوتا تھا اسلام کا جمہوری اصول یہ بھی ہے عوامی نمائندہ جو حکمران صدر وزیراعظم وزیر ران طبقہ وہ اپنے یہ ان کو جو منصف اور عہدہ دیا گیا ہے وہ ایک مقدس امانت سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے اور اپنے عوام کے سامنے جواب دے سمجھے کہ میں نے ان لوگوں کو جواب دینا ہے یہ نہیں ہے کہ بس مجھے حکمرانی مل گئی اپنی مرضی ہے جو کچھ کرو کرو پوچھنے والا نہیں وہ اپنے آپ کو جواب دے اور ذمہ دار کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور میں اس کیلئے جواب دے ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو میں اپنے ذمہ داری اچھی طریقے سے نباہ ہوں برسغیر پاک ان کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کی اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکی اسی جدوجہیت کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا جہاں حکومت اختیارات کے استعمال عوام کے منتخب نمائند اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کی پابند ہیں یہ ہم نے حاکمیت اعلیٰ کے تصور میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کا قیام اس کا نظریہ اس کی سوچ یہ کس طرح پیدا ہوئے کہ انگریز جو آئے تھے وہاں پر ان کا اپنا ایک جمہوری نظام تھا برطانیہ میں اور وہ نظام یہاں پر لانا چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں ایک علیہ دار ریاست ملے تاکہ وہاں پر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق مغربی جمہوریت نہیں بلکہ اسلامی جمہوریت لے آئیں اور اسلامی جمہوری اصولوں کے مطابق ہم پاکستان کے حکومت بنائیں ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے اچھا تو اسلام جو ہے حدود بھی قائم کرتا ہے کہ حکومت نمائندوں یا حکمران کہ یہ یہ حدود ہیں یہ کام ان کے اختیار میں ہے یہ یہ نہیں ہے تو اسلامی حدود کے اندر رہ کر وہ اپنی فرائض انجام دیں پیچ نمبر سکس ہمارے ملک قائین اسلامی جمہوری معاشرے کا اکاس قائد عظم محمد جنان چودہ فروری انیس سو اٹالیس کو شاہی دربار سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معلوم میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد شاہی دربار سبی بلوچستان میں قادی آزم محمد جنان نے ایک خطاب میں یہ فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور رسول پر رکھیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی بنیاد رکھیں گے وہ بنیاد کسی مغربی یا دوسری نظریات کے مطابق نہ وہ اسلامی اصول کے مطابق ہم جمہوریت کی بنیاد رکھیں جمہوریت قائم کریں اور نمبر سکس اور لاسٹ پانٹ جو ہے اقلیت کے مساوی حقوق ایکل رائٹس آف مائنورٹیز اقلیت کیا چیز ہے اصل میں جب ہم اقلیت کا لبز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم نہیں غیر مسلم اس کے مراد نہیں ہے اقلیت کا لفظ جو ہے یہ قلیل سے نکلا ہے قلیل یہ عربی کا لفظ ہے قلیل ایک ہے قلیل ایک ہے کسیر کسیر جو ہے وہ زیادہ کو کہتے ہیں قلیل کم کو کہتے ہیں اقلیت وہ آبادی جو تعداد میں کم ہو اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ میجارٹی ہے اکثریت مائنورٹی میجارٹی اقلیت اکثریت یعنی جس ملک میں ایک خاص نظریہ کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان کا پوری نظام پر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو پورا نظام ان کے ہاتھوں میں ہو اور ان کی آبادی زیادہ ہو تو وہ اکثریت اور ان کے بعد جو دوسرے لوگ دوسرے نظریات کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جو ان سے تعداد میں کم ہیں وہ سارے اقلیت تصور ہوں گے ہندوستان میں ہندو کی دادات سے زیادہ ہے بھارت کے اندر تو وہاں پر اکثریت ہندو کی حکومت میں بھی زیارہ پاکستان میں ہم دیکھیں تو یہاں پر کہا جاتا کہ ستانوے فیصد یہاں پر مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں یہ باقی مذہب کے لوگ یہ اقلیت ہے یہ اقلیت برادری ہے عیسائی سکھ ہندو وغیرہ ٹھیک اقلیتوں کے مساوی حقوق کیا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد یہ تھا کہ برزویر کی مسلمان ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل جب انگریز نے یہاں پر حکومت قائم کی تو یہاں کی تمام طبقات جو کمزور طبقے تھے ان کو بہت ساری حقوق سے محروم کیا اور ان کو حقوق نہیں دیئے گئے لہٰذا یہاں پر جو مسلمان رہ رہے تھے انہوں نے ان کے ذہن میں پاکستان کا آئیڈیا آیا ایک علیدہ مسلم ریاست کے قیام کا خیال اور تصور پیدا ہوا اس کو کہتے ہے نظریہ پاکستان کہ ایک ایسی آزاد علیدہ ریاست ہو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو مسلمان اپنی لئے ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی بھی آزادی کے ساتھ گزار سکے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے مذائب کے کمزور طبقات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ان کو آئین کے ذریعے ان کے مساوی حقوق دیے جائیں جس طرح پاکستان کے اندر مسلمان ہیں تو جس طرح میں ہم آپ مسلمان ہیں تو ہم ہی جتنی حقوق حاصل ہیں ہمارے پاکستانی ہندو جو ہیں ان کو بھی اتنی حقوق حاصل ہیں جتنی ہم حقوق حاصل ہیں اتنی جو پاکستانی سک برادری ہیں ان کو بھی یونیورسٹی جانے کا حق اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبوں کی پرچار کا بھی حق اپنے مندر بنانا اپنے گرجے بنانا اپنے گدوارے بنانا اور اس میں اپنے تعلیمات کی پرچار کرنا اپنے تعلیمات اپنے مذہب کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا اور اپنے مذہبی تہوار منانا جس طرح ہندو میں ہولی دیوالی اور اس طرح کرسچینز میں عیسائیوں میں ایسٹر کرسمس یہ ان کی عید ہیں ایک قسم کی تو ان کو پاکستان کے اندر آزادی حاصل ہو اور ہے بھی تو ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو ان کو اپنا نمائندہ انتخابات میں کڑا کرنے کا حق ہو ان کو پڑھنے کا حق ہو ان کو نوکری کرنے کا حق ہو ان کو پاکستان کے اندر سفر کرنے کا حق ہو ان کے پاس بھی پاکستان کا آئیڈنٹی کارڈ ہو شہریت ہو پاکستان سٹیزن شپ تو ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اقلیتوں کے مسائل حقوق کے بارے میں خیادی عظم محمد جنا کا وہ 11 اغسط 1947 کی تقریر جو ہے اس کے وہ الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ جب پہلی دستور ساج اسمبلی بیٹی تھی دستور ساج اسمبلی دستور آئین کو کہتے دستور پاکستان جب بنا تو ابتدائی مسائل میں اس کو آئین بنانا تو ایک اسمبلی بیٹی تھی آئین بنانے کیلئے اس کو کہتے ہیں آئین ساج اسمبلی یا دستور ساج اسمبلی تو دستور ساج اسمبلی کو قائد اعظم محمد اللہ نے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سب پاکستانی جو ہیں اس پاکستان کی شہری ہیں اور آپ میں سے چاہے تو کوئی گر جا میں جائے عبادت کرنے کیلئے چاہے کوئی مندر میں جائیں چاہے کوئی مسجد میں جائے یا کسی دوسری عبادت گا میں ریاست پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا کوئی اس کے ساتھ کام نہیں ہے یہ مذہب پر عمل کرنا ان کا اپنا ذاتی عمل ہے ہماری لئے سب سے اہم بات یہ کہ آپ سب صرف پاکستان کے برابر شہری ہیں اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ اصل میں دستور ساج اسمبلی کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ تو دستور بنائیں گے آئین بنائیں گے اس چیز کو مدنظر رکھے کہ یہ صرف خالصتا مسلمانوں کیلئے یہ ریاست نہیں بنائی گئی بلکہ ہمارے ساتھ وہ اقلیتیں وہ کمزور طبقات دوسرے مذہب کے کمزور طبقات بھی رہیں گے جو اپنی ہی مذہب کے لوگوں کی ظلم و ستم سے تنگ ہیں ان کو بھی آزادیہ حاصل نہیں ہے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس ریاست میں رہیں گے اور ان کو مسائلی حقوق ملیں گے اور اس تقریر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ اس وقت پروپیگینڈا کر رہے تھے کہ یہ مسلمان تو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہندو کا داخلہ ممنوع ہوگا سک وہاں نہیں جا سکیں گے کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو غیر مسلم آ گیا ان کو یہ ختم کریں گے اور یہ مکمل پیور مسلمان آبادی پر مشتمل ایک ریاست ہوگی نہیں نہیں وہ لوگ ہمارا جو اتنا انتہا پسندانا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے اسلام اس طرح نہیں کہتا تو میں لوگوں کو یہ پیغام بیتا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اسلامی اصولوں میں اسلام کے جو ریاست اصول ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اقلیتوں کو یا باہر کریں یا ان کو قتل کریں نہیں ان کو ساتھ ساتھ چلانا ہے ان کو شریعت دی نہیں ان کے ان کی اقلیتی حقوق دینے ہیں اسلام یہ کہتا ہے تو وہ شکوک شبہات لوگوں کے پروپیگنڈ اور شکوک شبہات کو بھی دور کرنے کیلئے قائد اعظم نے 11 19 19 19 جس تقریر میں یہ کہا کہ آپ مندروں میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں گدواروں میں جانا چاہتے جائیں مسجدوں میں یا کسی بھی ہمارا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ریاست پاکستان کیلئے یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ ایک مساویان طور پر ایک برابر کے شیری ہیں پاکستان یہ ہماری لئے اہم بات تو یہ اقلیتوں کے حقوق اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں پیج نمبر سکس پیج نمبر سکس اور پوائنٹ نمبر سکس اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے شیری حقوق حاصل ہیں ان کو اپنی زبان ثقافت اور مذہبی عبادت گاؤں کے تحفظ کا پورا پورا حق ہے قائد اعظم محمد جنہ نے پاکستان کی دستور ساج اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا فرمایا وہ کوٹنگ یہاں پر موجود ہے وہ قادی اعظم محمد جنہ کے الفاظ دبل کاما میں انورٹڈ کاماز میں بن ہیں آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندروں مسجدوں اور دوسری عبادت گاؤں میں جانے کیلئے آپ مملکت پاکستان ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں ریاستی امور اور ریاست کاموں کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں پھر پاکستان کے آزادی کے بعد آئین پاکستان میں بھی اقلیتوں کی حقوق کی زمانت دی گئی ہے باقاعدہ طور پر بہت ساری ہندو اور سکھوں نے ہمارے ساتھ تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا اور پاکستان کے آزادی کے بعد بھی اچھے اچھے حدو پر رہی ہیں اور اب بھی افواج پاکستان میں اور پاکستان کی دوسرے اہم شعبوں میں بھی اہم عہدوں پر یہ اقلیتی برادری بحیثیت پاکستانی کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کی آئین میں مساوی حقوق کی زمانت دی گئی ہیں پاکستانی ہندو سک عیسائی پارسی اور دوسرے مذہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لئے اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان غیر مسلم بھائیوں ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جذب حب الوطنی اقوام عالم کے لئے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے اقوام عالم میں پوری دنیا میں ایک مثال ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس سے نہ صرف مسلمانوں کو محبت ہے بلکہ اس میں ہمارے اور پاکستانی پارسی پاکستانی بتمت یا جو بھی ہو ان سب کو اتمنان ہے خوش ہیں اور وہ ایک نمونہ ہے لوگوں کیلئے کہ پاکستان نے ان کو اتنے زیادہ حقوق دیئے ہیں اتنے بہترین طریقے سے کہ یہ دوسرے لوگوں کے لئے نمونہ ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزاء ترکیبی کیا وہ اصول تھے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم کون سا ملک بنانا چاہتے ہیں کس طرح کا حکومت ہوگا کس طرح کا نظام ہوگا اس میں تو یہ ہیں سارے اصول بتائے گئی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آج گئی ہوں گی اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا دو قومی نظریہ اس کا ارتقاء اور سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ یہ ہمارے اگلے ٹاپکس ہیں اس وقت تک اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ